اسلام علیکم دوستو میں ہوں عبدالغفار صندو اور آپ دیکھ رہے ہیں صندو ورل ٹی وی دوستو آج کی یہ ویڈیو نوجوانوں کے بارے میں ہے خاص طور پر ان نوجوانوں کے بارے میں جو گھر میں اپنا بستر تک ٹھیک نہیں کرتے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے گا دوستو ہمارے والدین اگر ہمیں تھوڑا بہت ڈانٹ لیتے ہیں تو در حقیقت وہ ہماری اصلاح کر رہے ہوتے ہیں ہمیں ان کی ڈانٹ کا غصہ نہیں کرنا چاہیے یہ ان کا بنیادی حق ہے ان کا ڈانٹنا ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے ایک نوجوان بیان کرتا ہے کہ اس کا انٹریو تھا بڑی دور دوب کے بعد وہ آفیس پہنچ گیا وہ گھر سے نکلتے ہوئے سوچ رہا تھا اے کاش آج میں کامیاب ہو گیا تو فوراں اپنے ماں باپ کے گھر کو خیر بات کہہ دوں گا اور یہی شہر میں قیام کروں گا امی اور ابو کی روزانہ کی مغز ماری سے جان چھوڑ جائے گی صبح جاگنے سے لے کر رات کو سونے تک ہونے والی مغز ماری سے اکتا گیا ہوں بزار ہو گیا ہوں صبح گسل خانے کی تیاری کرو تو حکم ہوتا ہے پہلے بستر کی چدر درست کرو پھر گسل خانے جاؤ گسل خانے سے نکلو تو فرمان جاری ہوتا ہے نل بند کر دیا تولیہ صحیح جگہ پر رکھا ہے یا یوں ہی پھینک دیا ناشتہ کر کے گھر سے نکلنے کا سوچو تو ڈانٹ پڑی پنکھا بند کیا یا چل رہا ہے کیا کیا سنیں یار نوکری ملے تو گھر چھوڑ دوں گا آفیس میں بہت سے امیدوار بیٹھے باس کا انتظار کر رہے تھے دس بجے گئے اس نے دیکھا ٹیلس کی بطی ابھی تک جل رہی ہے امی یاد آگئی تو بطی بجا دی آفیس کے دروازے پر کوئی نہیں تھا بازو میں رکھے وارٹر کولر سے پانی رس رہا تھا اس کو بند کر دیا والی صاحب کی ڈانٹ یاد آگئی بورٹ لگا تھا انٹرویو دوسری منظر پر ہوگا سیڈی کی لائٹ بھی جل رہی تھی اسے بند کر کے آگے بڑھا تو ایک کرسی رستے میں دکھائی دی اسے ہٹا کر اوپر گیا دیکھا پہلے سے مجود امید وار اندر جاتے اور فوراں واپس آ جاتے ملوم کرنے پر پتا چلا کہ وہ اپلیکیشن لے کر کچھ پوچھتے نہیں ہیں فوراں واپس بیج دیتے ہیں میرا نمبر آنے پر میں نے اپنی فائل مینجر کے سامنے رکھ دی تمام کاغذات دیکھ کر مینجر نے پوچھا کب سے جوائن کر رہے ہو ان کے سوال پر مجھے یوں لگا جیسے آج یکم اپریل ہو اور یہ مجھے فول بنا رہے ہیں مینجر نے محسوس کر لیا اور کہا اپلر فول نہیں حقیقت ہے آج کے انٹریو میں کسی سے کچھ پوچھا ہی نہیں گیا صرف سی سی ٹی وی میں امید واروں کا برطاو دیکھا گیا ہے سب ہی امید وار آئے مگر کسی نے نل یا لائٹ بند نہیں کی سوائے تمہارے مبارک باد کے مستحق ہیں تمہارے والدین جنہوں نے تمہیں تمیز اور تہذیب سکھائی ہے جس شخص کے پاس سیلف ڈسیپلن نہیں وہ چاہے جتنا ہوشیار اور چلاک ہو مینجمنٹ اور زندگی کی دوڑ میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکتا یہ سب ہو جانے کے بعد میں نے پوری طرح تیہ کر لیا کہ گھر پہنچتے ہی امی اور ابو سے معافی مانگ کر انہیں بتاؤں گا کہ آج اپنی زندگی کی پہلی عزمیش میں ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر روکنے اور ٹوکنے کی باتوں نے مجھے جو سبق پڑایا ہے ان کے مقابل میری ڈگری کی کوئی قیمت نہیں زندگی کے سفر میں تلیم ہی نہیں تہذیب کا اپنا مقام ہے تو یہ تھی ویڈیو دوستو اپنے ماں باپ کا خیال رکھے گا اور ان کی چھوٹی چھوٹی ڈانٹ ڈبٹ سے گسا مت کیجے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا گھر میں رہیے گا آج کل جو وبا چل رہی ہے اس سے بچ کر رہیے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھے گا امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں شیئر ضرور کر دیجئے گے دوستو اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ